نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے سمم تو دوستو ایک سمیں تھا جب فلموں میں کھل نائک اتنا بھردھان ہوتا تھا کہ نائک سیدک چرچے کھل نائکی ہوتے تھے ایسے ہی سمیں میں کھل نائک رہے ہیں جیون جی ہم بلکل وہی جیون جن کی آپ نے آواز دنی ہوگی بلکل اسی طرح سے ہستے تھے بہت ہی ان کی یادیں ہیں میرے دماغ میں اور شاید نہ امید کروں گا آپ کے بھی جیون میں ان کی یہ یادیں ہوں گی آپ نے ان کی کافی ساری فلمیں دیکھیں ہوں گی دیواناند کے ساتھ ان کی کافی ساری فلمیں جو ہے وہ ریلیز ہوئی تھی تو میرے کافی ساری ان کی فلمیں دیکھی ہیں نیگٹیو رول انہوں نے پلے کیا ہے ایک پردے کے اوپر جو نیگٹیو رول تھا انہوں نے اس پردے پر اس رول کو پلے کر کے ہمیشہ کلی امر کر دیا تو آج ہم بات کریں گے جیون کے بارے میں جیون نے اپنے جیون اب انہیں سے فلمی پردے پر وہ شوڑ دی کہ ان کی چھوی جو ویلن کی بن گئی آپ کو بتا دے گی فلموں میں اب انہیں بھلے ہی جیون کے ویلن کا کیا ہو لیکن اصلی زندگی میں وہ ہیرو تھے اتیانت شالین، خوشمجزاز اور لوگوں کی بھلائی کرنے والے کہا جاتا ہے کہ ایک اچھ کوٹی کا کلاغار اچھ ہی ہوتا ہے پھر چاہے اسے بھومکاؤ کوئی بھی ملے اس سمیں دھارمیک فلموں کا پر چلن تھا دھارمیک فلموں میں جب جیون کو نارد کی بھومکاؤں نبھانے کا موقع ملا تو وہ اس بھومکاؤں میں اتنے فٹ بیٹھے کہ نارد مونی کے روب میں آتم ساتھ ہو گئے جیون کو نارد کی بھومکاؤں میں اتنا پسند کیا گیا کہ اس کے بعد تو جب بھی کوئی کلاکار یا فلم کا نارد مونی پر فلم بناتا تو وہ جیون کو ہی اس کردار کے لیے بھولاتا جیون نے بولی ووڈ میں بولی ووڈ کے ساتھ ساتھ الگ لگ بھاشاؤں کی اکسٹھ فلموں میں نارد مونی کا کردار جو ہے وہ نبھایا تھا سب سے ادھک بار نارد مونی کی بھومکاؤں نبھانے کا ان کا ریکارڈ لیم کا بک آف ریکارڈز میں بھی ترچیا جیون کہتے تھے کہ فلموں میں ویلن کے کردار میں انہوں نے جتنے پاپ کیے تھے نارد کی بھومکاؤں میں ان سے ادھک بار نارائن نارائن بول کر انہیں دھو لیا جیون صرف شاکہری بھوجن ہی کیا کرتے تھے جیون کا جنم ایک کشمیری پروار میں چوبیس اکتوبر انیس سو پندرہ کو ہوا تھا ان کا اصلی نام انکار نات دھار تھا بہت چھوٹی مہد تین سال کی عمر میں ہی جیون کے ماتا پتا کا ندھن ہو گیا تھا وہ ایک سیوک پروار میں رہتے تھے ان کے چوبیس بھائی بہین تھے جیون جب اٹھارہ سال کے تھے اس سمیں فلموں میں ایکٹنگ کا اتنا کریز تھا کی فلموں کا شانک رکھنے والے لگ بگ ہر ویقتی فلمی کلاکاروں میں اپنی چوبی دیکھتا تھا اور خود بھی فلمی دنیا میں بھاگیا اجمانے کا کواب رکھتا تھا یہی وجہ تھی بالی ورڈ میں تب ایسے بہت سے کلاکار ہوئے ہیں جنہوں نے گھر سے عزاجت ملے بنا ہی گھر سے بھاگ کر فلموں میں اپنا کریئر بنانے ممبئی کے یور رکھ کیا جیون بھی فلموں میں اپنی ایک ایسا ہی شانک رکھتے تھے اور خر سے عزاجت نہ ملنے کے باوجود وہ گھر سے بھاگ کر فلموں میں بھاگیا اجمانے ممبئی آ گئے آپ کو جان کا رشتہ رہے ہوگا کہ جیون جب ممبئی آئے تو ان کی جے میں صرف 26 روپے تھے فلموں میں اپنی ایک کا خواب لیا ممبئی آئے جیون کو شروعات میں کافی سمیں سنگھرش کرنا پڑا انہوں نے ڈائریکٹر مہون لال سنہ کے سٹوڈیو میں ریفلیکٹر پر سلور پر پر چھپ کانے کا کام کیا اور جب مہون لال سنہ کو پتا چلا کہ جیون فلموں میں اب دھے کی روچی رکھتے ہیں تو انہوں نے 1935 میں بنی اپنی فلم فیشنیبل انڈیا میں جیون کو ویلن کا رول دیا فیشنیبل انڈیا جیون کی پہلے فلم تھی اس فلم میں جیون کا ابھی نے کمال کرا جس کے بعد انہوں نے پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا فلموں میں انہوں نے لگاتار رول ملتے رہتے تھے دبلی پتلی کارا لمبے قدر اور سمباد بولنے کی اپنی وشی سٹائل کے چلتے جیون نے فلموں میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی اپنے کریئر کے شروعاتی دور میں ہی جیون جان گئے تھے کہ ان کا چہرہ ہیرو لائک نہیں ہے اس لیے انہوں نے تھلنائی کی کہ اب انہیں کو سوکارا اور ایک لمبے سمیں تک اس کردار میں سفل بھی ہوئے ہنڈی سینیما میں جیون ساٹھ ستر اسی کے دشک میں ایک پپلر ویلن جو ہے وہ رہے اس بیج انہوں نے ایک کے بعد کئی سوپر ہٹ فلموں میں سوپر ابینے کر وہ نام حاصل کیا کہ ان کے ابینے کو آج بھی لوگ دوراتے ہیں سوامی کوہی نور شریف بدماش افسانہ سٹیشن ماسٹر آنکھے امار اکبر اینتھنی دھرم ویر ناغن شب نام ہیر رانجہ جونی میرا نام کانون سرکشہ لاوارس نیادور دو فون وق ہمراز منارسی بابو گرم مسالہ دھرم ویر سوہاگ تین چور نصیب اور گرفتار اور ناچہ نے کتنی ہی فلموں میں جیون نے ابھی نہیں کیا یہ ہم بتا نہیں پا رہے ہیں تو جیون جو ہے ان کی دس جون انیس سو ستاسی کو 71 سال کی عمر میں جیون کا ندھن جو ہے وہ ہو گیا گور طالب ہے کہ جیون کے بیٹے کرن کمار بھی ہندی سینما کے مشہور ایکٹر ہے اپنے پتا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے وہ مزا ہی مزا ہی الگ تھا وہ زمانہ ہی الگ تھا وہاں پر ری ٹیک ری شوٹ کا زمانہ نہیں تھا ون ٹیک شاٹ دینے ہوتے تھے اور وہ بھی ایک دم پرفیکٹ دینے پڑتے تھے میں بات کروں گا آگے بھی اس طریقے کے اور پرانے زمانے میں چلے گئے یا بیتے ہوئے زمانے کے کلاک اروکھا ان بارے میں ایسی ہی اور ویڈیوز بگیمر آپ کا اپنا چیلل ہمارا سا دیجئے ہم نے تین سالوں سے کوشش کر رہے ہیں اس چینل کو بنانے کی لیکن ہم اپنی طرف سے کچھ زیادہ نہیں کر پائے لیکن اب آپ کو روزانہ بولی ووڈ کے لیے نیون خبریں پرانے زمانے کے جو گیتکار رہے سنگیتکار رہے ایکٹرز رہے اب انہیں کرنے والے رہے کریکٹر آرٹسٹ رہے ان سب کے بارے میں ہم دھیرے دھیرے آپ کو سب اپڈیٹ کر بنانے ہمارے چینل کے اوپر ملتے ہیں اسی طرح سے اور ویڈیوز میں آپ کا سواغت ہے ہمارے چینل پر اگر آپ نے ابھی تک سبسکائب نہیں کیا آج ہی کر لیجی گیا ریڈ کلر کا بٹن دوانا ہے اور کچھ نہیں دھنے بعد دوستو